موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ سے بات ہوئی تھی راج پوتوں سے متعلق اور اس بات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ راج پوتوں کا تعلق آریہ قوم سے ہے اور آریہ قوم میں خطری یا کھشتری اس نسل سے تعلق رکھنے والے یہ راج پوت لوگ ہیں لیکن یہ جو لفظ آریہ ہے یہ کیا ہے لفظ آریہ کے مختلف ماہرین نے مختلف معنی و مفاہین بتائے ہیں کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ آریہ کا مطلب عالی مرتبہ یا قابل احترام ہے آریہی قوم نے جب پہلے پہلے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں کے سیاہ فام اقوام کو انہوں نے زیر کر لیا تو فخر و مباہات کے طور پر انہوں نے اپنی قوم کو بزرگ و برتر کا لقب دیا اس لقب کی ایک وجہ آریہوں کی گوری رنگت بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے جب یہ لوگ خطہ ہند میں داخل ہوئے تو سرخ و سفید جلد کے مالک تھے جبکہ یہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے وہ ان کے مقابلے میں رنگت میں کم یعنی سیاہ اور چکنی جلد رکھتے تھے چنانچہ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسی بنا پر حملہ آور قوم نے اپنے آپ کو آریہ کہلوانا شروع کیا یہ ایک تحقیق ہے دوسری تحقیق کہ کئی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ آریہ کا مطلب حکمران ہے جب اس قوم نے یہاں کے مقامی باشندوں کو زیر کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیا تو اپنے لیے لفظ آریہ کا اطلاق کی تیسری رائے کئی کا یہ بھی خیال ہے کہ لفظ آریہ کا مطلب ہے حل چلانا اور یہ نام اس قوم نے اس وقت اختیار کیا جب ہند میں وارد ہونے کے بعد انہوں نے پیشہ ایک کاشتکاری کو اپنایا ایک اور رائے یہ ہے کہ لفظ آریہ کی اصل ایران سے ہے جو اس قوم کا وطن تھا اور ایران کی سطح مرتفع کے باشندے بھی زمانہ قبل اس تاریخ میں اپنے آپ کو آریہ ایریا یا ائر پیاس کہتے تھے یونانیوں نے بھی انہیں آریہ وری کہا اس نظریے کو ایرانی ذرتشتوں کی قدیم مذہبی کتاب اوستہ سے بھی تقویت ملتی ہے یاد رہے کہ اوستہ کی زبان اور سنسکرٹ زبان میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لفظ آریہ ابتدا میں صرف اس قوم کے برہمنوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنے آپ کو تمام قوم سے زیادہ بزرگ کو برتر تصور کرتے تھے بھارک ہے بعد میں یہ تصور وست ایشیا کی تمام اقوام کے لیے استعمال ہو گیا اسی طرح بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ لفظ آریہ کا مطلب ذات یا برادری والے ہیں جب ہند میں ان لوگوں نے ذات پات پر مشتمل نظام قائم کیا تو اس بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو آریہ کہلوانا شروع کیا ایک نظریہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آریہ لوگ ہند میں داخل ہونے سے پہلے ماد مادی میڈی یا میڈی کہلاتے تھے یہ لوگ اس زمانے میں خراسان اور اس کے گرد و نواہ کے علاقوں میں آباد تھے کیونکہ یہ لوگ اس وقت آتش پرست تھے لہذا بخت نصر شاہ بابل کے دور میں فلسطین سے جلاوتن ہونے والے اسرائیلیوں نے اس قوم کو ارین کا نام دے دیا تھا یاد رہے کہ ار بابل کے نواہ میں ایک مشہور شہر کا نام تھا جہاں کے لوگ ایک روایت کے مطابق آتش پرست تھے گویا اس خیال کے مطابق اصل لفظ آرین نہیں بلکہ ارین ہے یعنی کہ ار بمانی آگ کا استعمال ہوا ہے اور نین یعنی نزبت کے لیے ہے یعنی آگ کی جس سے نزبت ہو ایک رائے کے مطابق آریہ کے معنی ہے اجنبی نو وارد نئے آئے ہوئے لوگ غیر ملکی لوگ یا بیگانے اور یہ نام انہیں ہند کے مقامی باشندوں نے اس وقت دیا جب یہ ہند میں داخل ہوئے کیونکہ یہ ہند کے لوگوں سے مختلف سے تو یہ بہت ساری رائے ہیں مختلف ماہرین نے اس پر مختلف آرہ کا اظہار کیا ہے آریہ کا جو بھی مفہوم ہو باہر کے سانسکرٹ زبان میں لفظ آریہ اونچی ذات شریف اور آزاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا اسی نظریے کو ہم درست مانتے ہیں کہ آریہ انہیں چونکہ یہاں کے مقامی باشندوں کو زیر کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا آریہوں اور یہاں کے سیاہ فام باشندوں میں رنگت کا بھی فرق تھا لہٰذا انہوں نے یہاں کے مقامی مفتو باشندوں پر اپنی بزرگی اور برطری کے اظہار کے لیے آریہ کہلوانا شروع کر دیا تو گویا اس تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ لفظ آریہ میں ایک ریسزم کی بو ہے کوئی اپنے آپ کو کسی سے آلہ اور برطر اور بیتر سمجھے یہ اس کے اندر ایک بو محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے بچائے بہرحال آریہوں کا قدیم مسکن جس طرح لفظ آریہ کے معنی و مفہوم میں علماء کا اختلاف ہے جی طرح آریہوں کے قدیم مسکن وطن پر بھی ماہرین کے الگ الگ نظریات موجود ہیں جن میں سے چند ایک مشہور نظریات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ آریہ نسل کا گہوارہ دریائے ٹینوب کی وادی تھا جہاں سے اس نسل کے مختلف قبائل ادھر ادھر جاتے رہے وہ قبائل جو ہندوستان پہنچے دانیال سے گزر کر ایشیا کوچک اور شمالی ایران سے ہوتے ہوئے آئے اور ہندوستان کے شمال میں بارویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ آباد ہو گئے یعنی اب سے کوئی سوہ تین ہزار سال پہلے ایک خیال اس سے ملتا جلتا یہ ہے کہ آریہوں کا اصل وطن ترکستان میں دریائے جیحوں کے قریب تھا ان کی دو بڑی قسمیں تھیں ان میں سے ایک تو یورپ میں جا کر بز گئی اور دوسری ایران کی طرف چلی گئی ایران بلخ اور اس سے آس پاس کے مختلف علاقوں میں ایک بدت تک کی آباد رہنے کے بعد جنوب کی طرف بڑے اور کوئی ہندو کشکو پار کر کے ہندوستان میں بارد ہو گئے اس لحاظ سے گویا یورپی اور ہند آرائی دونوں اشیائی ہیں اور ایک ہی نسلی ریلے سے تعلق رکھتے یہ مفروضہ یورپی اور ہندی زبانوں کی حیرت انگیز آریا قوم شمال مغرب میں ہندو کشک پہاڑوں میں جنہیں کاکیشیا کا نام دیا جاتا ہے یہ مقیم تھے اس نے سب سے پہلے پنجاب کی طرف حجرت کی اور ہمالیا دروں کے ذریعے پنجاب میں داخل ہوئی ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ آریا جو ہے وہ کیسپین کے کنارے آباد تھے اور نامعلوم زمانوں میں یورپ اور ہند کی طرف گئے اسی طرح ایک رائے یہ بھی آتی ہے ایک کمزور سا نظریہ ہے یہ کہ آریا دراصل زمانہ قدیم میں کم و بیش ہزار سال قبل مسیح میں جیحوں سے لے کر بلکاختی جھیل کے بیچوں بیچ آباد تھے یہ علاقہ بلا شبہ زرد فارم منگولوں کا تھا جس کی وجہ سے اس کا نظریہ جو ہے یہ ہے کہ یہ ہم یہاں کی آریا ہی جو ہیں یہ دراصل منگول لوگ ہیں یہ بڑا ہی ویک پوائنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ایک خیال یہ ہے کہ آریاوں کا جو وطن ہے وہ دریائے والگا اور سردریہ کا درمیانی گیاہستانی علاقہ تھا پھر اسی طرح سب سے آخر میں تمدن ہند کے مشہور مصنف ڈاکٹر بان کی رائے نقل کرتا ہوں جو کچھ یوں کہتے ہیں کہ غالباً یہ ایران کے قدیم باشندے تھے جب یہ ہندوستان میں آئے تو اس وقت یہ ایران چھوڑ کر قربو جوار کے ملکوں میں آ چکے تھے انہوں نے ہندوستان پر مسلسل حملے کیے بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ بحیرہ خدر یعنی کے لیسپین سی اور بحیرہ حپشا یعنی کے بلیک سی کے درمیانی علاقے قدیم ترین آریا اقوام کا مسکن تھے اس میں آرمینیا کا علاقہ بھی شامل تھا جبکہ بحیرہ خدر یعنی کے کیسپین کا مشرقی علاقہ یعنی کے تاشقند طبت اور مختلف اور علاقے جو ہیں اسی طرح مساگیتائی یعنی خطائی اور ساکہ اقوام کا جنم بھوم تھا اور یہ اقوام زرد فام منگولوں کی اولادیں تھی بحیرہ خدر اور بحیرہ حپشا کے درمیانی علاقوں سے ہی اٹھ کر آریائی اقوام وحشت کے نامعلوم دور میں یورپ و حد کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں پھیل گئی تو ان تمام آرامیں ایک بات تو مشترکہ ہے کہ آریا باہر سے ہندوستان آئے ہندوستان کے رہنے والے یہ ہرگز نہیں تھے ہندوستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں ڈریویڈینز کہا جاتا ان تمام آرامیں یہ لوگ باہر سے آ کر ہندوستان میں انہوں نے اقتدار حاصل کیا اور ہندوستان کے لوگوں کو دبایا اور یہاں پر ایک تسلط کا بیچ بویا بہرحال یہ دو باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہ لفظ آریا کا مطلب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ آریا آئے کہاں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس سے پھر ہم راج پوتوں کی طرف آئیں گے اور ایک ایک کر کے اس باب میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی